نمسکار میں ہوں شویتہ چھا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک بیہار میں جنگل راج کا راگل آپنے والے نیتاؤں کو متھرا کے سٹی ایس پی کی فائرنگ میں موت کی گھٹنا چونکا دے گی جواہر باغ میں دوبار قبضے کی جنگ میں پولس کے دو افسر سمیت چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے دیر رات ایڈی جی نے بتایا کہ جواہر باغ کو کھالی کرا لیا گیا ہے پولس کو بڑی سنکھا میں ویسپوٹک ملے ہیں اپنے دو جاہباز افسروں کو کھونی کے بعد ایڈی جی کے دعویٰ کیا کہ پولس اس معاملے کو بہت سختی سے نپٹے گی آپ کو بتا دی کہ دیر رات تک یہاں شو نکالنے کا کام چلتا رہا متھرا جیسے شہر میں بم بندوق کے ساتھ پولس پر اتکرمن کرنا اور دو سو اسی اکڑ زمین پر قبضہ کرنا اپنے آپ میں قانون ویوسطہ پر بہت بڑا سوال کھڑا کرتی ہے اتر پردیش کے اس شہر میں قانون صرف پنوں میں درج ہے نہ تو پولس کا خوف اور نہ ہی قانون کا ڈر سرکار کے اقبال کی تو بات ہی چھوڑی شہر پندھک بنا رہا اپدروی پوال کرتے رہے اور پولس ان پر کابو پانے کی ناکام کوششیں کرتی رہی نتیجہ پولس والے جب تک اپنی رائیفل سمحال پاتے تب تک پولس کپتان سہیر دو پولس افسر گولی کے شکار ہو گئے باس کھڑے ایسو کے سر پر گولی لگی سٹی میجسٹریٹ بھی گولی باری میں خائل ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے افراد تفری مچ گئی یوپی پولس کی ہوایاں اڑ گئی سامنے ان کا کپتان اچیت پڑا تھا چار چار پولس افسر چت ہو چکے تھے فورس میں خلبلی مچنی ہی تھی آنن فانن میں سپاہیوں نے اپنے افسروں کو اٹھایا اور دوڑے اسپتال کیوں نام مکل دیویدی پد ایسپی سٹی زلا مطورہ اتر پردیش اپدربیوں کی گولی کے شکار موت گرووار رات ساڑھے گیارہ بجی نام سنتوش یادب پد دھانا پربھاری زلا مطورہ اتر پردیش اپدربیوں کی گولی کے شکار موت گرووار رات کریب نو بجے مطورہ کے جوہر باغ علاقے میں ہوئی فائرنگ میں قریب پچپن پولیس کرمی جو ہیں وہ گھائل ہوئے جس میں سے دو پولیس آفیسروں کی موت ہو گئی ہے جس میں سنتوش کمار یادو کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ مطورہ کے جو ایسپی سٹی تھے مکل دیویدی ان کو مطورہ کے اسی نیتی ملٹی سپر اسپیسیالٹی ہسپیٹر میں لے کر آیا گیا تھا جہاں سرجری کے دوران علاج کے دوران بتائیے جا رہا ہے کہ ان کی موت ہو گئی اتر پردیش پولیس کے دو پولیس افسروں کی موت نے سب کو سنن کر دیا عوید قبضہ چھوڑانے گئے پولیس والوں پر اپترہیوں نے پہلے پتھر سے حملہ کیا لیکن بھیڑ میں شامل اپرادیوں نے پیڑ کی اوٹ میں چھپ کر اجانک فائرنگ شروع کر دی بوالیوں نے دیسی بم اور ہتھ گولے پھیکے موترا پولیس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا سامنا گولی اور بوم سے ہوگا لہٰذا سمحلے کا موقع تھک نہیں ملا اور پولیس کی ٹیم کو لیڈ کر رہے سٹی ایس پی اور پاس کھڑے ایس او کو گولی لگی جبکہ دیسی بوم نے ایک مجسٹریٹ اور دوسرے انسپیکٹر کو گھائل کر دیا اس کے ساتھ ہی اب علاقے میں اسطحی تناپون لیکن نینترن میں بتائی جا رہی ہے کئی زلوں سے پولیس بل مطرہ میں تینات کیا گیا ہے پورا علاقہ چھاونی میں بدل گیا چپے چپے پر پولیس تینات ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ جواہر باگ کو پولیس نے قبضے سے چھوڑا لیا ہے دیر رات پولیس کی ایک ٹیم اندر گئی پولیس کو شک ہے کہ اندر اپدر بھی چھپے ہو سکتے ہیں اپنے دو دو افسروں کو خونے کے بعد پولیس کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی مطرہ کے جواہر باگ میں جس طریقے سے اویت طریقے سے قبضہ کرنے والے لوگوں کو ہٹانے کے لیے جب پولیس پہنچی تو ان لوگوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی اس کے بعد اس پورے معاملے میں دو پولیس عدھکاریوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ اس پورے معاملے میں گھائل ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ جب پولیس نے جوابی کاروائی کی تو اس پورے معاملے میں بار اور لوگوں کی موت ہو گئی فیلحال جو عالی عدھکاری ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں دیر رات ایڈی جی ڈلجیت چوتری موقع پر پہنچے دعویٰ کیا کہ آپریشن ختم ہو چکا ہے ساتھی اس بات کا خلاصہ بھی کیا کہ جواہر باگ سے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور ویسپوٹک برامت کیے گئے ہیں ایڈی جی نے خلاصہ کیا کہ پولیس اس کی بھی چانچ کر رہی ہے کہ کیا ہنگامہ کرنے والے لینڈ مائنز کا استعمال کر رہے تھے جنہوں نے یہاں عتی کرمن کیا تھا انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا فائر کیا جس میں ہمارے سپی سیٹی گھائل ہوئے بعد میں ان کی مردتی ہوئی ہمارے ایک سٹیشن آفیسر فارے ان کو گولی لگی ان کی مردتی ہوئی کانسٹیبلز ہمارے جکھمی ہوئے ہمارے سیو سائبان جکھمی ہوئے مائجسٹیٹس جکھمی ہوئے اور اب یہ پورا کا پورا چھیتر کھالی کرالیا گیا ہے اندر سے اسلاحوی برامت ہوا ہے تمنچے کارتوس رائیفلیں بندوقیں یہ سب برامت ہوئے زلے کے جواہر باغ علاقے میں سرکاری زمین پر آزاد بھارت ویدھک بیچارک ستیگرہی نامک ایک سنگتھن قبضہ جمائے ہوئے تھا پرشاسن پولیس کی ٹیم اس قبضے کو ہٹانے پہنچی تھی آئیکورٹ کے آدیش پر پرشاسن پچھلے دو مہینے سے اس زمین کو خالی کرانے کی تیاری میں لگا ہوا تھا دو دن پہلے پرشاسن نے جواہر باغ میں عویت قبضہ کیے دو سو اسی اکڑ کی سرکاری زمین کو خالی کرنے کا نوٹس دیا تھا پرشاسن نے چیتاونی دی تھی کہ اگر چوبیس گھنٹے کے بھیتر جواہر باغ کو خالی نہیں کیا گیا تو پولیس بلکہ پریوک کرے گی لیکن اس چیتاونی کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ قبضے کی زمین خالی کرنے کی جگہ پولیس سے ہی بھر گئے انود بشرا کے ساتھ مدن گوپال مطرہ آج تن اور جس وردی پر پریوار کو ناس تھا جس وردی میں بیٹے کو دیکھ پتا پھولے نہیں زماتے تھے اسی وردی کو پہنے مطرہ کے سپی سٹی فائرنگ کا شکار ہوئے ان کی موت ڈیوٹی کرتے ہوئے ہوئی لیکن اس پتا کا کیا جس کا بیٹا ہمیشہ کے لیے چلا گیا بزرگ ماں باپ کا روتے روتے برا حال ہے جس ماں کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے بلختی ہے بیٹے کی موت کا سنمہ برداشت سے باہر ہے ایس پی سٹی مکل دیویدی کی موت کی خبر جب گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا بزرگ ماں باپ کا تو جیسے سب کچھ ایک جھٹکے میں لڑ گیا پتا کی آنکھیں جیسے گم کے مارے سوخ گئیں ماں کا رو رو کر برا حال ہے بس ایک ہی رٹ ڈی جی پی صاحب میرا بیٹا لوٹا دیں مکہ منتری جی ان کے گھر کا چراغ لوٹا دیں پیٹا کی آنکھیں مانو پتھرا گئی کامتی آواز سب کچھ بیان کر رہی ہے جس کا جوان بیٹا شہید ہو جائے اس کا کیا حل ہو گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ایک بزرگ بیٹا کے درد کو محسوس کی جائے دو سال تک کر رہے اور سپریم کور تک کے آدیس ان کا کوئی وہاں پیر نہیں ملا اس کے باب تو کس سے امید کر یں بھ سوال پوچھتے ہیں لیکن انہیں جواب کی آس نہیں جب بیٹا ہی نہیں رہا تو کس سے امید کر گھر پر ہر طرف بیٹے کی یادیں بسی ہیں ایک جھٹکے میں بچپن سے لے کر جوانی تک کا کال چکر گھوم گیا اور اب بیٹے کے جانے کی خبر نے ماں باپ سے ہر خوش چھین سابر شیخ اور ایہ آج تک اور مترہ سے ہمارے سمدہ تانو جمش ہمارے ساتھ جوڑائے ہیں ان سے ہم جانکاری لیں گے وہاں کے بارے میں فیلال کے آپ ڈیٹ ہے یہ جانیں گے لیکن ہمیں رکنا ہوگا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک اور کل مترہ میں ہوئی انصہ پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مترہ سے جڑ گئے ہمارے سمدہ تھا انوج مش سب سے پہلے جاننا چاہیں گے وہاں کی تازہ استھتی کیا ہے کیا حالات ہے جو دیکھیں فلحال یہاں پر کافی سنکھیا میں پولیس بل موجود ہے یو پی کے تمام علاقوں سے پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے پی سی جو ہے وہ آئی ساتھی ساتھ جو آلہ عدیقاری ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں رات میں بھی جوہر باگ کے اندر پولیس کی ایک ٹیم گئی تھی ابھی صوبہ کے وقت بھی ڈاغ سکوائٹ ٹیم کے ساتھ پولیس کا ایک دستہ جو ہے وہ اندر گیا ہوا ہے اور سرچ ویان کیا جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے پورا ماملہ ہوا جس طریقے سے جب پولیس کھالی کرانے کے مقصد سے وہاں پر پہنچ اور فائرنگ کی گئی ساتھی ساتھ ختیار جس طریقے سے ملے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پولیس کسی طریقے کی چھوک نہیں کرنا چاہتی اور یہی وجہ ہے کہ پوری طریقے سے تسلی کر لینا چاہتی ہے پولیس کی بیچ یہی ہے کہ آخر ایک دھارمک سنگٹھن کے پاس اتنی تعداد میں گولہ بارود اور ہتھیار کہاں سے آئے ہم رکھیں گے یہاں پر ایک چھوٹ سپر بریک کے لیے برے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی آج موسیقی